بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتل گروہ سے محمد یاسین آپ کے ساتھ ہے ویورز اس چینل کے اوپر آپ موسٹی ہوتل کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں گیسٹ ہاؤزز اور ریزارٹس کی تاکہ جب بھی آپ آؤٹسیشن پلان کرتے ہیں تو ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو اچھی اکوموڈیشن کی آپشنز کا پتہ چل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ پلیسز کی اپڈیٹس وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں اس چینل پہ آپ کو ملیں مری جو ہے وہ ہم سب کی فیورٹ ڈیسینیشن ہے پاکستانیز کی آلدو کے بہت ساری خبریں ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو بنتا ہے کبھی کبھی لیکن پھر بھی جو مری کی جو چام ہے وہ مجھے باتے ہیں یہاں پہ ایک بہت اپورٹنٹ میں اپ ڈیٹ لے کے آ رہا ہوں مری کے حوالے سے جب بھی آپ مری جاتے ہیں یا کشمیر جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے بارکو کا ایک رش کروس کرنا پڑتا تھا جو ہم سب کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا تھا دو دو گھنٹے ہمیں لگ جاتے تھے اور ہم ایسی ٹائمنگ دیکھ رہے ہوتے تھے جس جگہ پہ ہم جائیں تو ٹائم ہمیں کم ملے تو تھوڑا سا میرے ساتھ آپ رہیے گا یہ پانچ دس منٹ کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جن کو نہیں پتا کہ یہاں پہ فلائی اوور بن گیا ہے بارکو کے اوپر جہاں سے آپ سگنل فی فلائی اوور ہے پانچ سے سات منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ بارکو کا سارا رش کر جائیں گے اور مری جانے والوں کے لیے بور بن جانے والوں کے لیے اور کشمیر جانوں کے لیے سب کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے تو چلیں اس ویڈیو کے ذریعے دیکھتے ہیں جی کیسا سفر رہتا ہے ہمارا تو بیوورز یہ جو ہے وہ ہم گزر رہے ہیں لیکیو پارک والا ایریہ یہاں سے مری روڈ سے جو کشمیر آئی وے لیکلہ کی کشمیر آسچلینگر آئی وے جو لیڈ کرتی ہے مری روڈ کو یہ وہ والا ایریہ وہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور تھوڑا سا ہی آگے آپ کو پلائی اوور سٹارٹ ہو جائے گا وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں جی کیسا ہمارا سفر رہتا ہے چلیں جی یہ جو ہے ایک دو کلومیٹر کے بعد ہی آپ کو یہ پلائی اوور مل جائے گا تو جو لوگ بھی جانا چاہ رہے ہیں جی زفرہ باد مری بوربن ایریہ دونوں آپشن اویلیبل ہیں تو ہم اس پہ آتے ہیں پلائی اوور ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہمیں ملتا ہے اور کس طرح کی روڈ اچھا نیچے سے بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا رش ملے گا رش اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا لیکن برحال آپ کو تھوڑا سا رش مل سکتا ہے تو ابھی یہ ہم جو ہے وہ پلائی اوور یوز کر رہے ہیں اور بائی پاس سے ہوتے ہوئے ہم گزر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے تقریبا ابھی ہم نے سٹارٹ ہی ہے ویلکم ٹو جلیات دیکھا ہو آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جی ہم سی موٹر وے پہ ٹرائیویل کر رہے ہیں بہت سموتھ روڈ ہے اور ایک دو تین لینز تو ہیں اور دین اور سکس لگ چھے لینز ہیں چھوٹا اور وہاں سے جو ہے وہ پارکنگ والی بھی ایک لین موجود ہے تو ابھی ہم زیادہ سپیڈ سے رہے ہیں سیونٹی آرٹ کی سپیڈ ہے بہت اچھا سین مل رہا ہے ہمیں دیکھنے کو بھی کافہ کافی اچھی جو ہے وہ پلیزنٹ سا احساس ہے یہاں پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ویسے بھی لانگ ڈرائیو کرنا چاہیں تو مارینہ بھی جانا چاہیں تو یہ پلائیوبر یوز کریں پلائیوبر سے ہوتے ہوئے آپ بہت سا آگے جائیں واپس پلائیوبر سے جائیں تو کافی اچھے انسپیرینس رہے گا آپ کا دیکھتے ہیں کتا ٹائم لگتا ہے ابھی ہمیں تقریباً ایک دو منٹ تو ہو گئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایکزیک ٹائم بھی پتا چل جائے کہ کتنی دیر تک آپ یہ بارہ کو والا رش جو ہے وہ کراس کر جائیں گے برنا یہ ہوتا تھا کہ تقریباً آپ کو نورملی آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹے سے کئی دفعہ دو تین گھنٹے بھی لگ جاتے تھے اور مری کا سفر گلیات کا سفر جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی تھکاوٹ سی ہو جاتی تھی تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ سیرا جو دول پلازا ہے تقریباً وہاں پہ آپ نگلیں گے تھوڑا سے پہلے اس سے نگلیں گے لیکن بارک مطلب مطلب سارا رش جو ہے وہ بارہ کو والا کاؤس ہو گئے ہیں تو یہ فائدہ ہے بہت بڑا تو کتنا ٹائم ہمیں ہو گیا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کیے ہوئے چار پانچ منٹ تو شاید ہو گئے ہیں زفر آباد ایک سو پندرہ گلومیٹر لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ ہے اور یہ رائٹ بلک راپ جو اگر دیکھ رہے ہو یہ سارا بارک ہو ہیں جو ہم بائی پاس کر رہے ہیں اس کو بہت بڑی بلیسنگ ہے جی بڑی گلیات کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے اور ایون کے جو کشمیری ہیں کشمیر کے آنے جانے والے لوگ ہیں وہاں کے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ یہ دیکھیں یہ آپ اگر کامرابین دوڑا سا روٹیٹ کریں لیپ سائٹ پہ یہ سارا جی بارک ہو ہے آپ دیکھیں فلائیوور جو ہے وہ بارک ہو ان پر سے گزر لیں یہ مین جو ہے وہ آبادی سٹارٹ ہوگی اس کی رائٹ سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں تقریبا جو ہے وہ اوکے جی بس اب آل موسٹ فلائیوور ختم ہونے والا ہے تو تقریبا پاچ چھے منٹ سے زیادہ نہیں لگا آپ میرے ساتھ ہی تھے یہ ہم نے تقریبا کوشش کی ہے کہ اس کو ان اڈیٹڈ ہی جانے دیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بس یہ روٹ جو ہے وہ فلائیوور جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور آگے سے جو ہے وہ ایک ایکسپریس وے کو رستہ چلا جائے گا اور ایک جو ہے اولڈ مری وے اولڈ بڑی روڈ جو ہے وہ وہاں سے رستہ چلا جائے گا تو یہ آل موسٹ جو ہے ٹھول پلازا یہاں سے کہہ لیں کہ ایک ڈیٹھ کلومیٹر آگے جو ہے وہ مری کا ٹھول پلازا ہوگا تو یہ را جی سفر اس کا جو بارہ کو فلائیوور ہے اس کا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی Thank you very much for watching this video ہوتل گروز سے محمد یاسیل اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ